جی دوستو تو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو کچھ امپورٹن ٹپس ہوتا ہوں گا اس کے اندر جو ہے وہ یوٹیوب سے ریلیٹڈیو ٹپس ہیں میں آپ کو عطا دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو عطا ہوں کہ میرا جو چینل تھا اس کے اندر میں نے کچھ چینجنگز کی تھی تو جس کے بعد مجھے نقصان یہ ہوا کہ اس میں چینل کسٹرمائزیشن جو تھی وہ ختم ہو گئی اور اس میں سے یوٹیوب کے سرچ میں سے بھی ہڑ گیا وہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد کس طرح اس کو ہم نے واپس دیکھا رہے ہیں تو وہ طریقے گھر میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ نے دیکھنا ہے فالو کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم جلتے ہیں اپنے چینل کی طرف دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میرا چینل ہے اس پہ ہم گئے ہیں یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ جانے کے بعد اب ہم جو ہیں وہ اس کو سرچ کریں گے ٹھیک ہے یہ میرا چینل آ گیا اب چینل کے اندر یہاں پہ کسٹرمائزیشن کا آپشن ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک عدد ایرر ملا ہے you have channel translation to make changes to your channel set your language to urdu ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں اگر آپ گوگل کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو اس طرح کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ آپ کو نہیں مل پاتی کہ آپ اس کے پر کچھ پر طریقے سے کر سکیں ساتھ یہ اگر میں یہاں پہ اپنا چینل کا نام دال رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں گے گوگل سرچ میں نہیں آ رہا یہ غائب ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ یہاں سے غائب ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا میں نے solution کس طریقے سے کیا تھا ٹھیک ہے اب میں آپ کو طریقے کر سمجھاتا ہوں اگر آپ کے پاس بھی چینل کسٹرمائزیشن غائب ہو جائے گا تو آپ کے پاس اس طرح کی ٹرابل آ سکتی ہے تو اگر آپ کو problem پیش آئے تو آپ اس کو اس طریقے سے follow up کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم جائیں گے یہاں پہ کیونکہ یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ چینل کو چینج کرتے ہیں language کو اردو میں تو پہلے اس کی بات پان لے دیں ہم چلتے ہیں پہلے چینل کی language کو چینج کرتے ہیں اردو میں اچھا اب نقصان اس سے ہمیں یہ ہوگا کہ جب ہم اس کی language کو ہم چینج کریں گے اردو میں تو ہمارے پورے چینل کا جو look ہے وہ بھی ساتھ میں اردو میں convert ہوئے آئے گا ٹھیک ہے جس کو پڑھنا اور سمجھنا تھوڑا تھا مشکل کام ہو رہا ہے گا میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ چینل پورا کا پورا چینج ہو گیا ہے اردو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اتنی مشکل اردو لکھی ہوئی ہوتی ہے یہاں پہ کہ آپ یا تو پہلے اس کو سمجھ لیں مٹ کے پورا اور پھر آپ کوئی کام کریں یا پھر اگر آپ مطلب یہ کہ جلدی جاتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو انگلیش پیانا چاہئے ہیں میں آپ کو طریقہ کرے کے کر سمجھا تھا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے اچھا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ چینل کسٹرمائیزیشن ہمارا واپس آگیا اور میں کنورٹ کرتی لیکن دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوگیا کہ یہ اردو میں چلنا شروع ہوگیا تو اردو میں تو کوئی بھی چلانا پسند نہیں کرے گا اس کو تو میں آپ کو بتا دیکھا ہوں چینل کو حضر ضرورت بنائی ہے یہ دیکھا ہوا اس پہ آپ نے جانا ہے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے دیکھا گیا یہ چینل کی सیٹنگز کھولی ہیں ٹھیک ہے اب چینل کی سیٹنگز کھولی ہیں اس میں آپ نے سیٹنگز میں کھلک کرنا ہے سیٹنگز میں کلک کرنے کے بعد یہ نیچے کچھ معلومات کا کچھ لکھا ہو ہے کچھ دیگر زبان پر سیلیکٹ کریں گے پہلے ہم ٹھیک ہے یہ انگریزیز میں آنا چاہیے نا ایک سیکنڈ میں بھی دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں اربی اماری اس میں سے ہم نے انگلیش جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے یہ جی انگلیش آگئی انگریزی ٹھیک ہے اب اس میں انگریزی آ رہی ہے بھارت سلطنت متحدہ تو ہم اس کو صرف انگلیش سیلیکٹ کرنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر ہم نے منسوخ نہیں کرنا ہے ہم نے زبان سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے زبان سیٹ کر دی اس کے بعد پھر ہم نے نیچے آنا ہے نیچے یہاں پہ ایک اور جگہ پہ زبان لکھی بھی ہو اردو اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے اپنی دوان منتخب کریں لکھا وہ آگیا ہے اور یہاں پہ بہت ساری لینگوڈجز بھی کھولی بھی آگئی ہیں تو اس میں سے ہم چاہے وہ سیلیکٹ کریں گے انگلیش یو ایس ٹھیک ہے یہ ہم نے انگلیش یو ایس سیلیکٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہاں تک کا تو معاملہ ہمارا ہوگی ہے سیٹ اوریجنل لینگوڈج انگلیش ہوگی ہے اس کو ابھی ہم نہیں چہر رہے کچھ بھی چیز کو ٹھیک ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اب چینل کی شکل کیا بولتی ہے ابھی میں نے ریفریش نہیں کیا اس کو ابھی میں اس کو مائی چینل پہ آگے چیک کروں گا ٹھیک ہے یہ مائی چینل پہ آگیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کسٹرمائیزیشن کا آپشن بھی آگیا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسٹرمائیزیشن کا آپشن اس لیے آگیا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہم نے لینگوڈج سیلٹ کی تھی وہ انگلیش یوے اچھا سیلٹ کی تھی اگر آپ کی لینگوڈج جو ہے وہ آپ نے کوئی اور سیلٹ کر لی ہوگی تو بھی آپ کو ٹرابل پیش آئے گی ٹکچر کے آئیکن پہ کلک کریں آپ اور یہاں پہ لینگوڈج کو چیک کریں آپ نے انگلیش سیلیکٹ کی ہوئے جیسے میں نے انگلیش سیلیکٹ کی ہوئے انگلیش یو ایس سیلیکٹ کی ہوئے اس لیے آگیا اگر آپ نے وہاں پہ انگلیش سیلیکٹ کر لی دی انگلیش یو ایس سیلیکٹ کر لی دی اور آپ نے یہاں پہ یہ انگلیش انڈیا یا انگلیش یو کے سیلیکٹ کر لی تو بھی آپ کا چینل جو ہے وہ اس کسٹرمائزیشن سے نہیں اٹھے گا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ تو آپ کو یہاں پہ جا کے بھی جو ہے وہ language سیلیکٹ کرنی ہے انگلیش یو ایس ٹھیک ہے تو دوستو یہ ایک ٹیکنیک مجھے یوٹیوب کے حوالے سے ملی تو پرابلم پیش آئی تھی تو میں نے اس کا سلوشن نکالا تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اور ویڈیو کو لائک ضرور کی جائے سبسکرائب ضرور کی یہ چینل کو ٹھیک ہے دوستو اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ